آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پنجاب کے نوجوان محمد نمان سے جو کہ اپنے بالوں سے کموں بیش بھی پچیس سے تیس کیجی کا جو ویٹ ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اپنے داتوں کے ذریعے کموں بیش بھی دو مان کا جو ویٹ ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری مہارت یہ رکھتے ہیں موٹر سائیکل کو اپنے کندوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں بازو کے ذریعے موٹر سائیکل کو اٹھا کر اس کے اوپر ایک آدمی کو کھڑا کر لیتے ہیں آن لائن گفتگو کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوست کو ملتا رہے شکریہ سلام علیکم ناظرین میں ہوں آبد اقبال آپ دیکھیں آن لائن گفتگو آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پنجاب کے نوجوان محمد نومان سے محمد نومان اپنے بالوں سے کموں بیس پی تیس سے پچیس کیجی کا جو ویٹ ہے وہ اپنے بالوں کے ذریعے اٹھا سکتے ہیں اپنے دانس سے کموں بیس پی ستر سے اسی کلو کا جو ویٹ ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنے گردن یہ جو ہمارا گلہ ہوتا ہے اس کے اوپر کموں بیس پی اگر کوئی آدمی ستر کیجی کا ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ اپنے گلے کے اوپر کھڑا کر لیتے ہیں اسی طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں بہت سارے ایسے سٹانس بہت ساری ایسی مہارتیں یہ ہمارے نوجوان رکھتے ہیں تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں یہ کب سے کر رہے ہیں ان کو کرنے کے اندر کون کون سی مشکلات تر سامنا کرنا پڑتا ہے ان تمام مہارتیں حاصل کرنے کے لیے ان کو کتنا ٹائم لگا اور کن کن مشکلات سے گزر کر یہاں تک جو ہے یہ پہنچے تو اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے میں ٹائم دیا نمان بھائی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے بھائی میری عمر بائی سال ہے بائی سال تو نمان بھائی کب سے ہی آپ یہ تمام جو سٹانس بغیرہ یہ کر رہے ہیں بھائی تقریباً یہ سٹانس بغیرہ دوزار انیس سے میں نے شروع کیا ہوا ہے تو کیسے اس کو شروع کیا کہاں سی شوق پیدا ہوا شوق بھائی بس اسی طرح ویڈیوز بغیرہ دیکھ کے اور ایک خود اندر شوق تھا اور کوئی دوست بھائی تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ کر سکتے اور الحمدللہ آپ کر رہے ہیں اچھا جب آپ اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں زاری سی باتیں ویڈیو بھی بناتے ہیں تو جب گھر والے دیکھتے ہیں تو گھر والوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا بیٹا ہر جاؤ کوئی چوٹ لگ جائے گیا بھائی دیکھیں میں آپ کو یہاں تک بتاتا ہوں خاص طور پر جو میری والدہ ہے نا ان کے تو بہت مجھے جو ہے نا ڈانٹ بھی پڑتی ہے اور بولتی بھی ہیں کہ یہ کام نہ کیا کرو کیونکہ جب میں ویڈیوز بناتا ہوں اس میں بہت خطرناک ویڈیوز بھی ہوتی ہیں میری تو ان سے مجھے بڑی ڈانٹ پڑتی ہیں اب ما شاء اللہ ویسے بھی ترقی کی راہ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو میں ان کو بڑا سمجھاتا ہوں کہ میری بات کو سمجھے وہ کہتے ہیں آپ چھوڑ دو یہ بالکل بیکار ہے لیکن کیا کریں ایک شوک ہے اندر جذبہ ہے ایک ٹیلنٹ ہے ہمارے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آگے ظاہر کریں تو پھر کیسے والدہ کو کیسے مناتے ہیں بس کیا کھو کہ کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ انکم آنی شروع ہو جائے گی تو ایک دن آپ بڑا آدمی بنوں گا بس اس چیز سے ٹال ٹول دیتے ہیں پھر وہ بھی کہتے ہیں چلے لگے رہے ہیں اور آسان آسان کام کے کرو مشکل سٹنٹس نہ بنایا کرو کیونکہ اللہ تعالی جنہ نصیب کرے والد صاحب تو میرے ہے نہیں تو اس ویسے وہ زیادہ ٹینشن لیتی ہیں تو یہ بتائیں کہ کون کون سے سٹنٹ آپ اس کے علاوہ لگا ساتھ بھئی اس کے علاوہ دیکھیں گاڑی ہوتی ہے جو مہران لے لیں ایکسلائی لے لیں وہ میرے اوپر سے گزر جاتی ہے گاڑی کو میں اوپر اٹھا لیتا ہوں بائکس ہو گئی ہیں چار بائکس کو میں روک لیتا ہوں دانتوں کے ساتھ روک لیتا ہوں ہاتھوں کے ساتھ روک لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے سٹنٹ ہیں جیسے بوٹلز ہو گئی ہیں کانچ والی اس کے اوپر پشپز لگا لیتا ہوں لڑکا میرے اوپر بیٹھ جائے بہت خطرناک سٹنٹس بھی ہیں ایزی سٹنٹس بھی ہیں جو کرتے ہیں ڈیلی ویجز پر کرتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو دیکھا تھا جو سائیکل ہے وہ بھی اپنے دانتوں کے ذریعے اٹھا لیتے ہیں وہ کیسے کر لیتے ہیں بھئی وہ دیکھیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر بندے کا یہ کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ہماری پریکٹس ہے بہت زیادہ دانت جو ہے نا بہت نازک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے بڑے احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا ہے سائیکل تو کچھ نہیں اب انشاءاللہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں آپ کو موٹر سائیکل بھی اٹھا کے دکھائیں گے دانتوں کے ساتھ جس طرح آپ کو سائیکل اٹھا کے دکھایا تھا ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ اس کے لیے پہلے پریکٹس کرنی پڑتی ہے یا پھر زور جو ہے اس کے لگا کے اس کو اٹھانا بھئی زور بھی ہوتا ہے پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے دراصل جو ہمارا کام ہے نا یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس میں چوٹ لگنے کے بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا خطرنا کام ہوتا ہے ہمیں آدھا آدھا گھنٹا گھنٹا دوستوں کے ساتھ مل کے پریکٹس کرنی پڑتی ہے پھر ہم یہ چیز کور کر سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اس کے لیے کون کون سے جو لوگ ہے آپ کی اس کے لیے ہیلپ کرتے ہیں بھئی ہیلپ کی بات کی جائے نا تو میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں کوئی ہیلپ نہیں کرتا سب سے جو میری ہیلپ ہے میرے اپنے دوست ہیں میرے ٹیم میمبرز ہیں وہی میری ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کسی سے نہ کوئی امید ہے نہ کوئی آس ہے جیسے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا میں ویڈیوز بناتا ہوں نا 30% سمجھ لیں ویڈیو کریڈٹ میرا 70% میرے دوستوں کا ہوتا ہے ٹیم میمبرز کا ہوتا ہے ساتھ سارا اچھا میں نے دیکھا ہے کہ بہت خطرناک آپ سٹانڈ کرتے ہیں تو کبھی کسی پاکستان میں کبھی کسی ادارے نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے بھائی دیکھیں جہاں تک بات کی جائے نا پاکستان کی تو میں کہتا ہوں پاکستان میں تو بول جائیں جو ٹیلنٹری بندے ہیں وہ پاکستان میں بول جائیں کوئی رابطہ کرے گا ہاں کچھ دن پہلے ہمیں جو نا امریکہ سے نا ایک شو ہوتا ہے ادھر امریکہ گو ٹیلنٹ ادھر سے بندے کی میل آئی ہے ہمیں اس نے انوائٹ کیا ہماری پوری ٹیم کو کہ آپ ادھر امریکہ آئیں مکمل ویزے مکمل سب کچھ ہم دیں گے آپ اپنا ٹیلنٹ در شو کروائیں ٹھیک ہے نا تو یہ ویڈیو بھی ہم نے لگائی تھی تو انشاءاللہ اگست کے مہینے میں ہم امریکہ بھی جا رہے ہیں تو اس کے اندر جب والدہ کو پتا چلا کہ آپ کو کال آئیے تو آپ نے والدہ کو بتایا اس کے بارے میں جی میں نے بتایا حتیٰ کہ وہ پھر بھی ڈر رہی ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے لیکن ماں ہیں ٹیلنٹیڈ ہیں بعض صلاحیت ہیں صلاحیت رکھتے ہیں ہر کام کرنے کی لیکن پاکستان کے اندر ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے آگے بننے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جارے کیا پیغام دیں گے بھئی پیغام ان کے لیے یہ ہے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے بھی کسی کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اپنے دم پہ آیا ہوں یہاں تک اور انشاءاللہ آگے بھی اپنے دم پہ جاؤں گا جو میند ہوتی ہے نا وہ بندے کی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا انسان میند کرتا ہے نا انشاءاللہ اس کو پھال اس کا ملتا ہے سب بھائیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ میند کریں اپنے آپ کو امپروو کریں انشاءاللہ ایک دن کام یاب ہو جائیں گے بہت شکریہ ناظرین نمان بھائی کی جو باتیں تھیں وہ آپ نے سنی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوست اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ